آخر عجید ڈوبن نے کیسے ایک کال ایک فون کے ذریعے امریکہ کی نا کو ہاں میں بدل دی یو ایس ٹو سینڈ وائرس ٹیچ انڈیا میٹیریلز اور ویکسینز بہت اچھا ہے لیکن انڈیا کی اگر اکانومی اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا امریکہ کی اوپر پوری بھر ہاں نہیں نہیں امریکہ انڈیا کی بہت بڑی اکانومی ہے بھارت بائیو ٹیک نے کل ہی اعلان کر دیا کہ وہ اب اپنی ویکسین کے لیے بھارت سے ہی ساری چیزیں لیں گے امریکہ کی ان کو آوشکتہ نہیں ہے اس میں تھوڑی دیر ہی ہوگی لیکن ہم ایسے لیچر راستروں کا مو نہیں امتاکے سوپر پاور امریکہ میں کرونا نے تباہی مچا ہی تھی تو صرف اکیلہ ہندوستان تھا بینا دیر کیے امریکہ کی مدد کی تھی بہت بڑے لوگ بڑی اکانومی بڑی انڈیسٹریز ہیں ان کے اندر اگر یہ وواب پھیلتی ہے اور یہ معاملات خراب ہوتے ہیں ملکے تو اس کا اثر پوری دنیا کی کانوم پر پڑے گا یو این تک نے اس بات پر کوئی آپتی نہیں جتائی کہ امریکہ کس قرآن سے بھارتی یا ویکسین کے لیے آوشک عبیوہوں کے آپورتی پر کتبند لگا رہا ہے جبکہ بھارت نہ تو گر گر آیا نہ ہی مانفتہ کی دوہائی دی اور اپنے ڈپلوماتک پریاسوں سے بینا آتم سممان گوایا اپنی شرطوں پر امریکہ کو منا اس سنکٹ کی گھڑی میں بھیکسین کے اتپادن کو بڑھانے کے لیے جس رہا میٹریل کیا سکتا تھی اس میں سے کچھ امریکہ سے آتا ہے امریکہ نے اس پر اور ستھا ہی روک لگا دیا دیش کے لیے ایک بہت ہی برکچھا کی گھڑی تھی لیکن اسی بیچ راشتیے سرکچھا صلحکار اجیب ڈوبال کا ایک phone call امریکہ کے راشتیے سرکچھا صلحکار کو جاتا ہے پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے سپلائی چالو امریکہ کیوں پرتبند لگایا تھا اور پھر بھارت کے سامنے کیسے جھکنے پر مجبور ہوا اس کی چرچہ کے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ لیکن انڈیا کی اگر اکانومی اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا امریکہ کے اوپر امریکہ کا خیال ہے کہ انڈیا کی اکانومی خراب ہونے ان پر اثر نہیں پڑے گا یہ یورپ پہ نہیں پڑے گا ہاں نہیں نہیں امریکہ انڈیا کی بہت بڑی اکانومی ہے بہت بڑے لوگ بڑی اکانومی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر اگر یہ وواپ پھیلتی ہے اور یہ معاملات خراب ہوتے ہیں ملکے تو اس کا اثر پوری دنیا کی اکانومی پر پڑے گا رشیہ نے چائنہ نے جرمنی نے بریٹن نے پاکستان نے جتنے خلیجی ممالک ہیں تمام ممالک نے یہ انڈیا کے حالات دیکھے اور حالات تو بہت خراب ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا لیکن یہ ہوا کہ امریکہ کی طرف سے ریسپونس نہیں آیا بلکہ امریکہ کی طرف سے ایک الگ بات ہوئی اور وہ بات یہ ہوئی کہ جو راو میٹیریل جو مختلف ویکسینس کے لیے ضروری ہوتا ہے انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ جو ہے وہ وہاں پر اس کے اوپر پابندی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایک عجب سی کشیدگی پیدا ہوئی جیسے انڈیا ٹوڈے یہ خبر دے رہے کہ وائی یو ایس بلیٹڈ آفر آف کوویٹ ڈیٹ ٹو انڈیا ہیز ڈائی بلوز اس لیے کیونکہ انڈیا میں شدہ سے بات ہوئی کہ بھئی اس وقت امریکہ کدھر ہے ٹیکن امریکہ جو سب سے بڑا اتحادی ہے وہ اس وقت کہا ہے چین کے ساتھ لڑے ہوئی تو امریکہ غیب ہو گیا تو کوویٹ پھیلا تو امریکہ غیب ہو گیا تو افغانستان کا ایشو تو انڈیا اس میں سے غیب کر دیو امریکہ کہاں ہے بھائی اس وقت تو اچانک اس کے بعد بہت دیر ہوئی بہت دیر ہوئی اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ آخر عجید ڈوبال نے کیسے ایک کال ایک فون کے ذریعے امریکہ کی نا کو ہاں میں بتایا کہ عجید ڈوبال نے اپنے امریکی سمکش سے فون پر بات کی اور کہا اگر آج آپ ہمارے ساتھ نہیں تو کل ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے نیو یورک ٹائمز نے پھر یہ خبر دی کہ یو ایس ٹو سینڈ وائرس ریج انڈیا میٹیریلز اور ویکسینز بہت اچھا ہے اور لیکن پھر اس میں ایک بات جو فورن پولیسی نے لکھی آج فورن پولیسی نے لکھی ہے کہ یو ایس سینڈ ایکیپمنٹ سامانی تو بھیج دی ہے جی اچھا دو بائیڈر ایمیسٹریشن انڈر پیشر تو ہیلپ لیکن یہ خبر کیا دے رہا ہے نیو یورک ٹائمز انڈر پیشر تو ہیلپ ریجنگ آؤٹ آف کونٹرول اچھا یو این تک نے اس بات پر کوئی آپتی نہیں جتائی کہ امریکہ کس کارن سے بھارتی یا ویکسین کے لیے آوشک اویوہو کی آپورتی پر کتبند لگا رہا ہے جبکہ بھارت نہ تو گرگر آیا نہ ہی مانفتہ کی دھوہائی دی اور اپنے ڈپلوماتک پریاسوں سے بینا آتم سمبان گوائے اپنی شرطوں پر امریکہ کو منایا بھارت بائیوٹیک نے کل ہی اعلان کر دیا کہ وہ اب اپنی ویکسین کے لیے بھارت سے ہی ساری چیزیں لیں گے امریکہ کی ان کو آوشکتہ نہیں ہے اس میں تھوڑی دیری ہوگی لیکن ہم ایسے لیچر راشتروں کا موں نہیں امتاگے کل شام خبر آئی کہ امریکہ نے انتتہ بھارت بائیوٹیک کے ویکسین کے لیے آوشک اویبوں کے نیریاد پر سے روک ہٹا لیا ہے اور ہر سمبھو کوشش کر رہا ہے تاکہ بھارت کو ویکسین وانانے میں سمجھ جانا ہو کہا جا رہا ہے کہ سوائم راشترے سرکشہ سلاکر اجید ڈووال نے امریکی انیسے جیک سلیون سے باتچیت کے بعد یہ پرتبند جو ہے کھلوایا امریکہ نے جب نیریاد پرتبند لگائے تو اسے لگا کہ بھارت برباد ہو جائے گا گر گرائے گا اور جہاں سے بھی سمبھو ویکسین خرید میں کوشش کرے گا تب وہ کہیں گے کہ امریکہ کے پاس لاکھوں ڈوز تھے لیکن وہ تیہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میکسکو کو دے یا کہنا رکھو بھارت کو نہیں دیا بھارت میں اتپادن دھیما آوشی ہوا لیکن بند نہیں دوسری بات یہاں بھی تھی کہ فائزر کی ویکسین بھارتی جنسنکھیاں پر اتنی کارگر نہیں نہ ہی انہوں نے آئی سی ام آر دورہ تیہ مان دنڈو کو پورا کیا تھا آئی سی استطیتی میں وہ ویکسین لینا اوچیت نہیں تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ مدی سرکار نے ایسا نہیں کیا بھارت بائیو ٹیک نے کل ہی اعلان کر دیا کہ وہ اب اپنی ویکسین کے لیے بھارت سے ہی ساری چیزیں لیں گے امریکہ کی ان کو آوشکتہ نہیں ہے اس میں تھوڑی دیر ہی ہوگی لیکن ہم ایسے لیچر راستروں کا موں نہیں امتاکے بھارت سے لے کر امریکہ میں بائیڈن سرکار پر بہت پریشر پڑا بہت دباؤ پڑا کیونکہ جب سوپر پاور امریکہ میں کرونا نے تباہی مچا ہی تھی تو صرف اکیلہ ہندوستان تھا بنا دیر کیے امریکہ کی مدد کی تھی امریکہ میں ڈیموکریٹکس سے لے کر ریپبلکن پارٹی کے سانسدوں نے بھارت کی ہر سمبھو مدد کرنے کی مانگ تیز کر دی چوترفہ دباؤ کے بعد بائیڈن پرشاہ سنگ کے پاس دوسرا کوئی وکلپ نہیں تھا امریکہ کسی بھی حال میں سنگکٹ کے وقت بھارت جیسے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے این ایس اے کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کوٹ میں لکھا امریکہ کے راشپتی نے خود ٹویٹ کیا کہ بھارت نے کورونا کے شروعاتی دور میں امریکہ کی مدد کی تھی امریکہ بھی بھارت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے یہ جو بائیڈن نے ٹویٹ کیا ایک اور بات جو شاہد جیک سلیون کو پتا ہوگی کہ امریکہ میں جو امریکہ بیسٹ ویکسین کا اتپادن ہو رہا ہے اس میں جانے والا ایک پیور فوسفل لپیڈ جو ہے ممبئی کی ایک کمپنی انہیں نریات کرتی ہے دوربھاگی سے یا ان کے سو بھاگی سے بھارت نے اس پر کبھی بھی کوئی پرتیبند نہیں لگا ہے چاہے ٹرمپ کے کہنے پر ہیڈروکسی کلوروکوین یعنی ایسی کیو دینا ہو یا فوسفل لپیڈ بھارت نے کبھی بھی مانبتہ کے ویرود میں جانے والا آچڑ نہیں کیا لیکن ہاں جب آپ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تب تو سامنے والے کی باہ مروڑنے والی نیتی کا پتیتر اسی بھاشا اور اسی شہلی میں آوشک ہو جاتا ہے آپ ہی سوچیں کہ اچانک سے امریکہ نے جو کل تک کہتا رہا کہ وہ پہلے اپنے راشت کے بارے میں سوچیں گے جبکہ ہمارے ویکسین کے ابھیبوں کے نریات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا آج کیسے ہم اس وپتہ کی گھڑی میں بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کہہ کر رودن کر رہا ہے وشو بدل رہا ہے اور بائیڈن جیسے دلال جن کا بیٹا چینیوں کے ساتھ ویہاپاریک سمبند رکھتا ہے وہ ہمیشہ دلالی ہی کرتا رہے گا لیکن ہاں اب کے بہت رویہ وشو میں امریکہ اکیلا اپنی منوانی نہیں کر سکتا چین کے کہنے پر موڈی کو کمزور کرنے کے پیاس تو کیے گئے لیکن آت نربھر ہوتے بھارت اور ویشوک ارثویوستہ میں ایک اتردائی راشت کے روپ میں اٹھتی ہوئی مہا شکتی کو اب کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ بھارت کا سمیہ اب آ چکا ہے یو این کی چپی اور امریکی مطر راشتوں کے موہ پر چپکا ہوا ٹیپ لمبے سمیہ تک نہیں اترا یو این نے ایک سبد نہیں بہتا امریکہ نے زیادہ ڈوزز جتنی امریکہ کی پاپولیشن ہے اس سے زیادہ ڈوزز سٹور کی ہوئی ہے تو سوال ہی ہے کہ آہ ویکسینز نے بھیجی چائنا نے آفر کیے ویکسینز آپ دیکھیں نا رشیا نے کہا کہ سپوٹنک اور فوراں وہ ڈاکٹر ریڈیز لیب جو ہے اس نے لائسنسنگ بھی لی فوراں سٹارڈ بھی سپوٹنک شروع ہو جائے گی سارا میرکہ والی کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا اتحاس میں پیچھے چلنا ہوگا بھارت نے جب ایک نہیں دو دو بھیکسین کا عوض کار کیا تو تتھاکتھت بکسیت راست یہ پچا نہیں پا رہے تھے کہ کیسے بھارت نے دو دو بھیکسین کا عوض کار دیا جبکہ اس کے بیگیانک ایک بھیکسین کے عوض کار کرنے میں لڑکڑا رہے ہیں ابھی وہ اپنے بھیکسین کا عوض کار کرتے تب ہی بھارت نے مبت بھیکسین دینا چالو کر دیا یا ان لوگوں کے لیے دوسرا بڑا بھیکسین کا عوض کار کیا ہے اس پر سے اپنا پیٹنٹ کا پرتبند ہٹا لے تاکہ دوسرے دیش بھی اپنی بھیکسین کا اپنے جرورت اور عوض کتا کیاں سار بھیکسین تیار کر سکے تاکہ پورے بھیکسو میں ایک سمیہ ہی بھیکسین کی اپلوگدتا سنچیت ہو سکے تیا ان دو سن کے لیے ایک بجرپاد سا تھا کیونکہ بھیکسین کی بکری کا منافع انہیں ساید نہیں ملتا ابھی اسی آگھات سے وہ سمحل ہی نہیں پائے تھے کہ بھیکسین کی قیمت اپنے ہاں اتنی نیمتم کر دی کہ ان کے لیے ساید کوئی مارکٹ ہی بچنے والا نہیں تھا درہا بس ہمارے دیش میں کرونا سنکٹ بڑھ گیا لوگوں کو موقع مل گیا خاص کر پردھان منتری موڈی پر نیسانہ سار دنے کے لیے شمشان گھات کی جلتی چھتاؤں کو دکھا کر راجنیت کا گندہ کھیل چالو ہوا اور اس میں کچھ بیدیسی دیش بھی سامیل ہو گئے جو کسان آندولن کو بھی ہوا دے رہے تھے اب امریکہ اپنے ہاں کی دوا کمپنیوں کے دواوں میں بھارت کو اپنا فائی جیر بھیکسین اپلد کرانے کا پیس کس کر دیا کیونکہ بھارت میں کرونا سنکٹ بڑھ رہا تھا بھارت نے اس کو انکار کر دیا کیونکہ بھارت میں اس کا ٹرائل نہیں ہوا تھا اس لیے یہاں پتا نہیں تھا کہ بھارت کے محول میں اس فائی جیر بھیکسین کی گنواتا کیا ہوگی کتنا اثر کرے گا اس انکار سے بھننا ہے امریکہ نے رہ مائٹریل پر پرتبند لگا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رہ مائٹریل پر پرتبند لگے گا تو بھارت میں جو بھیکسین کا اتبادن ہو رہا ہے وہ ٹھپ ہو جائے گیا یا دھیما ہو جائے گا تو بھارت کو مجبورن امریکہ کی بھیکسین خریجنی پڑے گی لیکن بھارت نے ایسا کرنے سے منع کر دیا سارا معاملہ ہی اُلٹ گیا بھارت کے پکچ میں آ گیا راشتیہ سرکشہ سالہکار ادیر ڈوبال نے اپنے امریکہ کے سمکھکش راشتیہ سرکشہ سالہکار سے دو ٹوک سبدوں میں کہہ دیا کہ بھارت کے بینا جو چین کو روکنے کا ان کا منصوبہ ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور چین اگر بڑھا تو ان کے سوپر پاور جو امریکہ آج بنا ہوا ہے اس کی کرسی کسی بھی سمائے سنکٹ میں پڑ سکتی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کھول امریکہ سے ہی راہ میٹریل بھیکسن بنانے کے لیے بھارت میں آتا ہے بھارت سے بھی راہ میٹریل جو امریکہ میں بھیکسن بن رہی ہے اس کے لیے جاتا ہے اگر بھارت اپنی پر آ جائے تو امریکہ میں بھی بھیکسن کا بننا بند ہو سکتا ہے ساتھ ہی اسی بیچ چین نے گھوشنا کر دی کہ وہ بھارت کو ہر سمبھوں مہدت دینے کے لیے تیار ہے اب کیا تھا امریکہ کو اس سے جھکنا ہی پڑا اور ترنت راہ میٹریل کی اپورتی انہوں نے جاری کر دیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایسا ایک بار بھارت نے بھی کیا تھا کلروکوین کی جو اپورتی تھی بھارت نے بھی اپنے لوگوں کے لیے روک لیا اور کہا کہ اب دوسرے دیسوں میں نہیں جائے گا اسے امریکہ میں چھٹ پٹاہٹ بڑھی اور تتکالین راشپتی ڈولنڈ ٹرمپ نے بھارت کے پردھان منطری نرن موڈی سے انرود کیا کہ کلروکوین کی سپلائی کرے اور ہمارے یہاں کے لوگوں کی جان بچائے تب بھارت کے پردھان منطری نرن موڈی نے ان کو کلروکوین کی اپورتی جو روکی گئی تھی اس کو چالو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے اب کی بار اپنا یہ حساب برابر کر دیا اس سنکٹ کی گھڑی میں سرکار کا ساتھ دے اپنے کو سرکشت رکھے اپنے پریوار والوں کو سرکشت رکھے اب وہاں پر دھیان نہ دے ہمارا دیش مجبوط ہے سبل ہے کئی کٹھنائیوں سے اُبر کر آیا ہے اب کی بار بھی اس کٹھنائی سے اُبر کر باہر آئے گا آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے